اسلام علیکم دوستو بابر آزم نے نا کپتانی سے ریزائن کر دیا ہے اور وہ کیوں کیا ہے اس ویڈیو کے اندر وہ اس حوالے سے بتانے والوں سب سے پہلے تو یہ خبر نکل کر آئی اور بابر آزم نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے ٹویڈ کرتے ہوئے یہ اپنے آپ پہ کچھ لکھا ہے اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ سالہ ماجرہ شروع کیوں ہوا کیونکہ ہم لوگ جب چیمپینز کپ شروع ہوا تھا نا تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بابر کو کپتانی کیوں نہیں دی جاری تو بابر کو کپتانی اسی لیے بھی نہیں دی جاری تھی کہ پی سی بین نے کچھ سوچا ہوا تھا بٹ ابھی ریسنڈی چند دن پہلے جب میٹنگ ہوئی ہے پی سی ہوتل کے اندر تو وہاں پر حبر آئی کہ بابر کپتانی کو کنٹینیو کریں گے اور وہ خبر تھی گیری کرسٹن کی سب سے پہلے بابر والی تو سنو اور بابر نے ایک ہیوی ورڈز جاتے جاتے کہہ گیا اپنے ٹویڈ کے اندر اور وہ کافی اچھے ورڈز ہیں وہ سننے چاہیے آپ کو dear fans i am sharing some news with you today i have decided to resign as a captain of pakistan's men's cricket team effective as of my notification to the pcb and team management last month مطلب کہ آخری مہی last جو ماں گزرے اسی کے اندر بابر نے ان فارم تو کر دی آوا تھا اور pcb نے بھی سوچا ہوا تھا کہیں نہ کہیں it's been an honor to lead this team but it is time for me to step down and focus on my batting captaincy has been a rewarding experience but it has added a significant workload یہ تو پاکستان کے اندر ہو گئی ہوگا i want to prioritize my performance enjoy my batting and spend quality time with my family which brings me joy by stepping down i will gain clarity moving forward and focus more energy on my game and personal growth i am grateful for your unwavering sport and believe in me your enthusiasm enthusiasm has meant the world to me اب i am proud of what we have achieved together and excited to continue as contributing the team for as a player thank you for your love and support تھوڑی میں نے بندما آتی میں نے اپنی طرف پر بول دیا دیکھے بغیر لیکن اب آپ لوگ یہ دیکھو کہ جب بابر پچھلے تین ہفتے پہلے کی بات ہے یہ خبر نکل کر آئی تھی کہ بابر شاید ہٹ جائیں گے اور جو سیلیا ٹور شروع ہوگا پاکستان کی وائڈ بال سیریز کا نومیمبر سے اور چیمپنس ٹوفی تک وہاں پر ہمیں ایک نیا کپتان ملے گا ابھی جو پی سی اوٹل کے اندر میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر گیری کرسٹن نے وہ جکین دلایا وہاں پر کہ نہیں نہیں آپ بابر کو ہی continue کروائیں کیونکہ آپ کو تھوڑی continueٹی رکھنی چاہیے آپ نے اس کو اگر رکھا ہے تو آپ اس کو چیمپنس ٹوفی تک ہی رکھو ایسا گری کرسٹن نے موسی نکوی کو اور باقی سارے سیلیکٹرز وغیرہ کو جکین دلایا تھا لیکن بابر نے یہ خود بھی سوچا ہوا تھا کہ یار ہمیں اس کو ریزائن کرنا پڑے گا مجھے کیونکہ جو ٹیم کے اندر وہ بنی ہوئی تھی نا ریفٹ وہ ہوگی وہ ایسے تو نہیں نا کہ وہ جائے گی آپ دیکھ لو نا وہ بابر پھر ایسے کیپٹن آئے گا پھر میں کہیں نہ کہیں وہ ہوتا ہے نا کہ اندر سے اس لئے بابر نے بھی سوچا ہوا تھا کہ میں کپتانی سے ہوتی ریزائن کروں گا اور پی سی بی نے بھی سوچا ہوا تھا کہ ہم بابر کو ہٹا دیں گے کیونکہ گری کلسٹن کی تو بات ہو گئی تھی لیکن اب وہ بابر کا بھی دل تھا کہ میں خود ہٹ جاتا ہوں اب یہ سب سے اچھی چیز بابر کے لیے رہ گی کہ آپ کے پاس اتنے کمال کمال کے ٹورز ایسے پلیئر کھلو گے آپ without any pressure کہ کوئی نہیں جی میں نے اس کو کھلانا ہے اس کو نہیں کھلانا اس کا pressure تھا یہ یہ تھا selection کیسی ہوگی اب آپ کو صرف performance کرنی ہے اپنے بلے سے اور وہ champion's trophy ہونے والی ہیں پاکستان کے اندر وہ آپ دیکھو کہ رزوان کی کپتانی کے اندر بابر کھیر رہے ہوں گے زیادہ چانس ہے کہ رزوان ہی ہوں گے اور کون ہوگا شہین ہوگا نہیں شان مسعود ہوگا نہیں ہو سکتا ہے شان مسعود بھی ہو سکتا ہے شداب بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ چانس ہے رزوان پاکستان کو لیڈ کریں گے بابر اب یار کھلا یار کھیلنا اسٹریلیا ٹور ہے ساؤتھ افریقہ ٹور ہے بڑے کمال کمال کی ٹور ہیں پرائے سیریز ہے اس کے بعد champion's trophy آپ کے اپنے گھر میں ہوئے گی اور آپ اپنے ایسا player کھلو گے تو یار دھما لی ہو جائے گا اور اب آپ کو performance دینی پڑے گی otherwise لوگ ready ہیں آپ کو باہر کرنے کے لیے i hope so آپ سب کو سمجھ آئیے ہوگی ویڈیو اتنی کافی رہے گی اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اللہ حافظ